سب سے اچھی بات مجھے لگ رہی ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں کی تازاز بہت زیادہ ہے تو خوشی اس لیے ہے کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلی ٹیچر ہوتی ہے اور ہماری قوم اور چاہے جو کو بھی پچھڑی ہو چاہے دلیتوں کے بات کرلو چاہے کسی کی بات کرلو کوئی پچھڑا اس لیے ہے کیونکہ عورتوں کو وہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں اپنے یوپی بیہار میں آ جاؤ ہائی سکول میں تک پاس ہوتے ہوتے شادی کر دیتے ہیں بہت ہو گیا نام لکھ لے رہی ہے کچھ کر لے رہی ہے شادی کر دو پھر وہ چار پانچ بچے خاص کر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں پھر وہ چار پانچ بچے پیدا کرے گی جب وہ سولہ ستر سال کی ہوگی پھر وہ شادی کر دیں گے اور سائیکل چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے بچوں کی پہلی ٹیچر ماں ہوتی ہے چاہے باپ جتنا بھی ٹائم دے دے چار چھ سال انیشیل ماں کے گونی میں ہی رہتے ہیں اور سات سال کی جب ریزنی اسکارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ہمارے میں کہاوت ہے پیڈیاٹیشن جب بنو گی تو اس میں پیڈیاٹک سائیکالوجی پڑھا جاتی ہے کہ بچے مٹی کی طرح ہوتے ہیں آپ جیسے چاہیے ڈھال لیجئے سات سال تک سات سال کے بعد وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی تربیت میں بہت کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اگر زدی ہیں اگر انٹرو ورٹ ہیں ایکسٹرو ورٹ ہیں وہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اسلام نے بھی کہا ہے نا سات سال تک سب گناہ ماف ہے سات سال بعد تمہیں نماز پڑھنی ہے سائنس بھی یہی کہہ رہا ہے تو ماں جو ہوتی ہے سب سے زیادہ فیمیل ایڈیوکیشن is very important I am really happy عبدالل صاحب you are doing a great work انشاءاللہ انشاءاللہ ایک پرسن دو پرسن نہیں تم سب تم سب ڈاکٹر بنو یہ انشاءاللہ یہ دل کی میری خواہش ہے ہم لوگوں کے ٹائم تو ڈاکٹر بننا بہت مسکر ہوتا تھا میں نے جب انٹرنس دیا تھا تو پورے یو پی میں 700 سیٹس تھی ابھی میں آندھر پردیش گیا تھا وہاں تو ایک ایک کیمپس میں 400 سیٹیں ہیں تمیلاڈو میں 100 میڈیکل کالیجز ہیں now you have 1,17,000 سیٹس in all انڈیا تھوڑے پیسے کھرچ کرنے پڑیں گے اگر گورنمنٹ کوٹا چاہیے تو 620 سے کم تو نہیں لہا رہا ہے اور اس کے بعد سب برابر ہیں پرائیویٹ یہ مت سوچنا کہ یہ پرائیویٹ کالیج بیکار ہے وہ پرائیویٹ کالیج اچھا ہے getting my point تم کو ڈاکٹر بننا ہے MBBS اب اس وقت کیا ہو گیا ہمارے ٹائم الگ تھا MBBS کر کے کے لیے تمہارے لیے MBBS qualification ہو گیا ہے تو اس سے depend نہیں کرتا ہے کہ which college you are choosing سمجھ نہیں میں کیا کہ رہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس medical college سے MBBS کر رہے ہو اگر top کرو گے 620 سے اوپر تبھی گورنمنٹ college ملے گا اور اس کے بعد سب برابر ہے 100 نمبر بھی پاؤگے تو بھی doctor بن جاؤ گے مطلب b b b b b b b b b بھر کے آ جاؤ گے تب بھی doctor بن جاؤ گے اب یہ سرکار نے کر دیا ہے need is a tool of to abolish reservation reservation کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا سرکار نے کہ غریب کا بچہ نہ پڑتا ہے جس کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے وہ b b b بھر کے آئے گا اس کو ڈاکٹر بن جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے وہ لڑتا رہے گا بہرحال میں تمہیں ڈس ہارٹن نہیں کر رہا ہوں only thing is ہے کہ اگر کم نمبر بھی لاؤگے تو bank loan دیتی ہر پرائیویٹ college جاؤگے ان کے desk کے پاس سارے bank والے بیٹھے رہتے ہیں تو اس لئے counseling ضرور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد five years کے بعد two years کا bond بھرواتے تمہیں اپنا پیسہ you have to pay اب اس کے بعد un pay کرنا اب اب سے مطلب انہا امی سے مطلب انہا اس سے you getting my point but have to do you should do ambibious اس سے کو تاہیمت بھرت سمجھ کے دوسرے جو بات ہو رہی تھی کرپشن کی ڈاکٹرز کی کرپشن کی بہت زیادہ کرپشن بہت زیادہ ڈاکٹر نے اپنے آپ کو صحیح میں بیج دیا دیرے دیرے مطلب ایک سی ٹی کریں گے امرائی بھی کریں گے تو آدھا بیسا ڈاکٹرز کے پاتھ آتا ہے دوائیں لکھیں گے تو فارما کمپنی چلاتی ہے مرا ہوا آدمی بھی رہتا ہے تو اس سے بھی ویٹلیٹر بھی ڈال کے پیسہ کر لیتے ہیں وہ بہت گندگی ہے لیکن ہر فیلڈ میں گندگی ہے دیرٹی فیش سار دیر سار سار سمندر تھوڑی گندہ ہو گیا اچھے لوگ بھی ہیں ہر سسٹم میں گلت کام نہ کرتا ہو ڈاکٹر تو تمہیں مل بھی جائیں گے گلت کر رہا ہوں تو ہر جنہ چوری ہے گندے لوگ تو کسی بھی پروفیشن میں جرے آتے ہیں عمال صحیح ہونا چاہیے پھر سے امی پہ آتا ہوں میری امی جان ہم لوگ چھے بھائی بہن ہیں صبح اور شام برش کرواتی دو بار اور شام کو سونے سے پہلے ایک کہانی روز سناتی تھی ہم لوگ کہتے بار بار سیم کہانی کو سناتی ہے تو کہتی تھی بس سن لو بنید آ جائے گی اور کہانی کیا تھی کہ ایک محترمہ تھی بہت نمازی بہت پیزگار پچھو وقت تکال ہوا تو اپنے آپ کو دو زخ میں پایا تو نے کہا یا اللہ یہ کیا ساری زندگی تو میں نے آپ کی خدمت میں گزار دی کلاوت کیا نہ کسی کو جھوٹ بولا نہ کسی کو دھوکہ دیا پھر مجھے کیوں دو زخ ملا تو اوپر سے آواز آئے کہ آپ کو یاد کریے کہ ایک بار ایک کسی مہوان نوازی میں گئی تھی اور آپ نے دنر کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ان کے دات میں کچھ فس گیا تھا تو انہوں نے پیڑ سے تنکہ نکال کے اپنا دات صاف کر لیا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں تھا کتنی چھوٹی سی بات زندگی میں کرنا نہیں اتنا پاک تمہارا عمال ہونا چاہیے تو اپنا دل اگر صاف ہے کوئی بھی گلت کام اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے تو کبھی مت کرنا اور اگر دل کہتا ہے کہ کام صحیح ہے تو وہ ضرور کرنا ہے تو اپنا عمال صحیح رکھو سمبر رہو اللہ اس سے مت گھبرانا کی ڈاکٹر میں کرپشن ہے وہ ہر جنہا ہے ہر جنہا گندے آدمی ہیں بہت ایوری سسٹم ہے جوڈ پیپل جوڈیشنی 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 پولیٹکس جوڈیشنی 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 ہوں گے تو پھر یہ دنیا تو شاید بچی کی نہیں تو بس آپ سے یہی کہوں گا کہ پڑھو read read it properly even 4 to 8 hours of concentrated studies more than enough to crack the need I am telling you 16-16 گھنٹہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے 8 گھنٹے بھی concentrated ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ کی بہت سے لوگ پوری رات جک کے پڑھتے ہیں اور صبح سوتے ہیں بہت سے لوگ دو بجے تک پڑھتے ہیں سوتے ہیں بہت سے لوگ دس بجے سو جاتے ہیں ہر چیز نارمل ہے آپ کے دماغ میں پارٹ ہے ہائی کو تھلمس وہ آپ کی سلیپ سائیکل کو سیٹ کرتا ہے تو اگر کوئی پوری رات جک کے بچپن میں سکھایا جاتا نا آلی ٹو بیڈ آلی ٹو رائز والا وہ آپ کام نہیں کرتا اگر آپ اپنے ہائی کو بتانا ہے بھائی میں تو آڑ بھائی تک صبح تک پڑھوں گا اور پھر میں چار بھائی تک سوں گا روٹین اور وہ مان جاتا ہے کچھ جنوں میں بھائی شوٹ بھائی ریگولر بھائی سمتیم سلیپ اتن اوکل سمتیم سلیپ اتو اوکل سمتیم اتو اتو اوکل تو مائن کنفیوز رہے گا آپ اپنی سلیپ 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 خود سے سیٹ کر لوں بھائی رہے گا تو میرے ٹیچہ کہتے تھے کہ مائلسٹون یعنی بچہ پہلی بار کب چلے گا کب امی ابو بولے گا کب دوڑے گا تو میرے ساتھ سب میں بھول جاتا ہوں جیل بھول جاتا ہوں نوکری سے نکال جیا گیا بھول جاتا ہوں سب بھول جاتا ہوں جتنے بھی درد ہیں پر یہ درد نہیں بھولا جاتا ہے If you ask me the most painful part in that in six years of my life is what yogi ji has given you the most painful part is that I myself as a pediatrician have not seen my child growing jab zabreena she was just nine eleven month old they took me to the prison when I came back اس وقت تو گوڈی میں تھی وہ بولتی بھی نہیں تھی کم بولتی تھی and when I came back she was 18 month almost two years she was running she was playing پاپا بولتی تھی لیکن پاپا کا مطلب نہیں سمجھتی اور جب میں دوسری بار جب لے گئے تو اولیور وز 8 month اور من اکیم بیک he was also ان اڑا ہافیرز تو میرے بڑے بھائی کو وہ اببو اببو کہتا بہت دنوں تک میرے اس پاس سوتا ہی نہیں تھا کہتا تھا اببو کے پاس جائیں گے سوئیں گے تو دائیٹ وستم بیرس you know painful part anyway life میں struggle آتے ہیں یہ system سے لڑنا نہیں ہے system سے struggle کرنا ہے اور ایک حدیث ہے کہ کسی نہ کسی کو قربانی دینی ہوتی ہے کسی نہ کسی کو تو بولنا ہوگا somebody has to speak everybody can't be a mute spectator سب لوگ چپ نہیں رہ سکتے ہیں اگر چپ رہیں گے تو یہ تو ہمیں ڈم دبا کے ہی ختم کر دیں somebody has to speak تو ہو سکتا ہو اللہ نے مجھے چنا یہ امید سے اور یہ ارادے سے اللہ نے شاید کچھ کام لینے کے لیے کیا ہے اس لئے میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اگر آپ کتاب پڑھو کہ بہت سے لوگ نو لوگ میرے ساتھ جیل گئے تھے بھی آئی ڈی آف سیٹریجن میں پرنسپل صاحب پرنسپل بن گئے میڈیکل سپریٹینڈنٹ واپس میڈیکل سپریٹینڈنٹ بن گئے پر مجھے جو ہے کوٹ سے کلین چک ملنے کے بعد بھی نوپنے سے نکال دے گیا اینیویر گوڈ لکٹوی ایفریمن اور انشاءاللہ جو ہے بہت اچھا لگا آپ سب دیکھ کے آپ سب کے چہروں کو امید میری بھانجی بھی وہ بھی ٹرائ کر رہی ہے اس بار انشاءاللہ جس جانس پاس ٹویلتھ تو آپ سب اسی کے عمر کے ہو اور انشاءاللہ وہ تو نکال دے گی مجھے بھروسہ ہے آپ سب بھی نکالوگے اور نکالنا ایک گو میں 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 اپنی زندگی میں ایک باہ بتا دوں میں جب بھی اقزام دینے دالتا تھا چاہے وہ ایم بی بی ایس اقزام تھا اور جائز نیٹ اور نیٹ تو نہیں تھا اس وقت سی بی ایسی ہوتا تھا میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں I will pass میں ضرور سکسس ہوں گا یہ میں میں سوچ کے جاتا تھا اور ابھی بھی میں جب سوچنا ہوں کہ کیوں میرے لوگ آگے پیچھے اتنا مجھے پریشان کرتے ہیں کوئی میرے ساتھ اتنی زیادہ مطلب وہ ہوتی رہتی ہے ابھی مجھے ایک نوکری ملی تھی جائپور میں ہی تو ابھی نوکری کری رہا تھا کہ جوان مووی آگئی اور انہوں نے مجھے نکال دیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا past incident آپ کو ہانٹ کر رہا ہے تو میں سوچتا ہوں اتنا کیا ہوتا ہے لیکن شاید اللہ ازمائش لیتا ہے اللہ کے کچھ مسئلہت تو ضرور ہوگی تو انشاءاللہ شکریہ اور اگر ٹائم ملے تو وہ کتاب پڑھنا انشاءاللہ جلدی کندڑا میں بھی آ جائے گی it's already published in more than 10 language اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں لکھی ہے میں نے ہندی میں بھی ہے تو جس لینگویج میں آپ کو just give me that book ایک اور بک لکھی ہے میں نے this is منیپال manual of clinical pediatrics یہ میں ہی سر کے پاس چھوڑ جاؤں گا جب آپ لو MBBS کرو گے تب اس کی ضرورت پڑے گی that is you know every department in manipal every department has manual like you know medicine surgery Rajgopal Shinaya surgery is there medicine George Matthew this is pediatrics manual about everything in the clinical pediatrics so whenever you get success آپ سر سے کہنا میں اور کتابیں بھیج دوں گا وہ میری طرف سے آپ کو پہلا گفت ہوگا شکریہ 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 you faced so many things but still how did you come out of it that's what that's what because I had the love and support of millions of people جب میں جیل میں تھا تو مجھے کوئی یاد نہیں کرتا تھا جب میں باہر آیا تو ہزاروں لوگ جیل کے باہر تھے اور پوری دنیا سے فون آنے لگے یہاں تک کیا آپ کینیڈا میں آئی جیئی ہم گرین کارٹ دے دیں گے گورنمنٹس تک فون کرتی تھی یو ایس چلی آئیے آپ کو اسائیلم دیں یو کے چلی آئیے لوگوں کا پیار ملا آج جہاں جاتا ہوں لوگ گلے لگاتے ہیں ایک بار میں مومبئی گیا تھا ایک بندے نے فیس بک مجھے بار بار میسیج کرنے لگا کہ میری امی جان آپ سے ملنا چاہتی ہے آپ ایک بار ان سے مل لیجئے جہاں جاتا ہوں تو پروڑام بہت ٹائٹ ہوتا ہے بس عبدالزان نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا آپ ارنائیز سے بات کر لیجئے کیسے ٹائم نکالیں گے تو میں اس کو کہا کہ اچھا نکالتا ہوں جوگیشوری چال ایک بہت بڑی دروازے نہیں تھے پردے تھے گھر میں دو چار برطن نہیں ہوگئے انہوں نے کہا کہ جب سے آپ جیل گئے تھے میں ہر جمعیرات کو آپ کے لیے پچھلے نو مہینے سے روزہ رکھ رہی ہوں اتنا پیار تیس پر ملتا ہے میں علی گڑ گیا ایک پروفیسر ریٹائر پروفیسر گلے لکھ رونے لگ کہ میں تو گھنٹو گھنٹو آپ کے لئے سجدے میں امرا کر کے آیا ہوں جب آپ جیل گئے تھے اب میں امرا کرنے دوبارہ جا رہا ہوں جب آپ جیل سے چھوٹ کے آیا ہو جب میرے بھائی کو گولی لگی چار سو لوگ مدینہ میں اکٹھا پوری رات چار سو لوگ گورکپور اور کہاں آمدینہ تو یہ پیار ملا ہے یہ پیار کسی کو نہیں ملتا تو یہ جو مطلب ای تک کمس روم یو پیپل ابھی میں نے کل ایک فوٹو ڈالی تھی تو کسی نے کہا کہ اپنی بیلٹ تو چین کر لیتے تو ملتا بھائی بہر اس کے لئے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو جو ہوتی ہے گراؤنڈ ریلٹی بہت ہوتی آپ کو روزی روٹی آپ کو کمان ہی پڑتی ہے آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے پر ایک جذبہ ہے کہ جنگے نہیں اور اس جنگو جہد کو انشاءاللہ بہت شکریہ جب بہت بات بہت ہوتے تو آج پیتر کے نام دے ہر روز کتنا کتنا کم 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 ہے پھر کم 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 خود غصر کی افتہاں ہوگئے لیکن آج بھی ایسے لوگ کرنی آج تمام کے لیے ان کے پورے والدہ ان کے مام کے لیے ان کے اہلیہ پورے خاندان کے لیے تانیو آج 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 مطلب دل توڑ جاتا ہے آج 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 آ آج آم آج آم 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 آنا آپ کے پیچھے بہت ساتھی شمیق بہت دور پیچھے پڑے ہیں بہت بڑی پاور کے ساتھ دور پیچھے پڑے ہیں آپ شاید دیکھتے نہیں آپ کے لئے دنسل بھی گیا تھا پیچھلے ایک لئے پڑا آدھی سے بہت دور بہت ساتھی شمیق بہت دور پیچھے پڑے ہیں کیوں؟ جتنے بچے اپنے بچوں کو پڑے رائے گی میرے کالیجے بن کریں گے سب نو پروپل ہوں ایک بچوں کو میں اپنے درہ کے بڑا ہوں گا یہاں پہ انشاءاللہ میں سکتے میں دور پہلے ہوں میں دیکھتے ہی تو کچھ جانتے ہوں جس کی جانتے ہوں جس کی جانتے ہوں دوسروں کے لئے ہم اپنے ہاں کیسے ہر روز کوشش کریں آپ δکھر رہے گی اور یکتیما Search یہ دکھر کسی کو کمز و dazzle دے کریں گی انسان ک breast کریں گی شادہ اہسیز ارو رانکو defendants انسان انسان اولا آپ سے بانی من آپ آپ خارئر کینے آپ کینے آپ من rou چاہتی م وال let ان کچھ رائے ہن یہاں پہ آج تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں یہاں پہ ہر چیز میں پیچھے ہیں لیکن اس کا کب تک ہمیں رونا ہے کہ ہم پیچھے ہیں ہمارا ہارا قراب ہے لوگ بولتے رہنے لوگوں کا کام بولنا ہے ہر کوئی اچھا کام لوگوں کو چھپتا ہے جو زندگی میں کچھ نہیں کرتا لیکن وہ ہمارے روح ہم کو روکنے کا دنیا نہیں بل سکتا آج آپ کے ساتھ پریشانی ہیں ہاتھ مرچے کے ساتھ پریشانی لیکن وہ پریشانی تمہیں اور غزبوت سے آگے بڑھا لگ رہتے ہیں انشاءاللہ I hope every one of you are going to give your best in your life انشاءاللہ I hope each one of you are going to become what you all dream to become انشاءاللہ انشاءاللہ give your best انشاءاللہ and Allah خدا کی خدرت ہے تمہارے والدین کی تمہائے ہیں everything is for you انشاءاللہ you are all chosen one you are all lucky one آج تمہارے والدین کی انشاءاللہ but take it with you for your life don't remain in yourself such that you live only for yourself since اپنے دیاروں میں بچوں کے لیے چینہ مبسیل دوسروں کے لیے کیسے چینہ انشاءاللہ 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 with that انشاءاللہ 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 انشاءاللہ